اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ في كلامه المجید والفرقان الحمید الذین ينفقون فی سبیل اللہ ينفقون السرائی والدرائی والکازمین الغیزہ والعافین عن النافق واللہ يحب المحسنین صدق اللہ العظیم صباح اللہ یہ میں نے جو آیت طیبہ تلاوت کی اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی اخلاق کو بیان فرمایا ہے صباح اللہ اور ان اخلاق میں اللہ جلل شانہو نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ہیں یہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں آسانی کے حالت میں کشادگی کے حالت میں اور تنگی کے حالت میں اور ان کا جو اگلا وصف بیان فرمایا ہے فرمایا کہ والکازمین الغائزہ غصے کو پی جانے والے صبح اللہ والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے درگزر کرنے والے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے خسن سلوک کرنے والوں سے تو اس آیتِ طیبہ کی تفسیر میں علماء نے ایک واقعہ بیان کیا محسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کا خادم آپ نے کھانا مانگوایا تو وہ کھانا لے کر آیا تو اس کے ہاتھ سے کھانا آپ کے کپڑوں پر گر گیا مہمانوں کے درمان میں جب یہ معاملہ ہوا تو خادم کام گیا تو آپ نے جب اس کو دیکھا تو اس نے آیت پڑھی والقازمین الغائزہ یہ ٹکڑا پڑا اس نے آیتِ طیبہ کا یہ حصہ پڑا سبحان اللہ تو آپ نے فرما کہ میں نے تجھے معاف کیا سبحان اللہ اس کے بعد اس کی غلطی کو آپ نے غصہ پی لیا بلکہ تو پھر اس نے کہا والعافین آن ان ناسی ہیں تو آپ نے فرما میں نے تجھے معاف کیا تیرے غلطی کو کوئی بات نہیں ہے اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑا کہ واللہ یحب المحسنین تو آپ نے فرما جا تو اللہ کے لئے آزاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ ہمارے بزرگوں کی حسن اخلاق ہیں کہ اپنے خادمین کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں غلطی ہو جائے تو کیسا معاملہ کرنا چاہئے پھر خاص ہو